میرا دل کی چمکتے چمکانے والے سبحان اللہ اب کچھ دیر کچھ دیر یہ مائک صرف میرے پاس رہے گا کیونکہ دس سال پہلے تقریباً دو ہزار نو کی سال میں میں نے سرکار کے سامنے پڑھا تھا اور آج یہ نصیب حاصل ہوا ہے کہ دس سال کے بعد میرے پیر کے سامنے مجھے نات مصطفیٰ گنگنانے کا موقع ملا ہے اور جس طرح ایک سٹوڈنٹ اپنی پوری پڑھائی پاس کر کے جب ایکزام دیتا ہے اور اس کا ٹیچر جب مارک دیتا ہے اور سکھا لگا کر پھر سرٹیفیکٹ دیتا ہے کہ تو پاس ہے یا فیل ہے تو آج یہ مورید اپنے پیر کے پاس سرٹیفیکٹ لینے آیا ہے میں جو نات لکھتا ہوں اور جو گنگناتا ہوں جو سمجھتا ہوں جو سمجھاتا ہوں وہ میرے پیر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا سرٹیفیکٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے میرے حضور کی سرکار ہے سبھی کے لیے سبان اللہ آئیے نات مصطفیٰ گنگنانے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور پر پاکہ حدیعہ پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مباری وسلم صلی اللہ علیہ محمد نور اللہ نبی کی بات کی بات اور نبی کی نات نبی کی بات اور نبی کی نات جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا ملتا ہے آئیے سمع فرمائے آگا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیرے شہر میں میں آؤں آگا تیری نات پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں آگا تیری نات پڑھتے پڑھتے اب جو بھی شہر میں پڑھنے جا رہا ہوں سرکار میں خود لکھے ہیں اور آپ کو نظر کرتا ہوں آپ اس پر سرٹیفیکر کا سیکھا چاہیے مجھ کے آؤں اب جو بھی شہر پڑھا ہوں یہ نات میں نے آنن کے جمال شاہ کمال شاہ باگا کی درگاہ میں جب بیٹھا تھا حاضر ہوا تھا تب سنا اور اچانک میرے ذہن میں جو شہر اترنے شروع ہو گئے وہاں پر میں نے دعا کرتے کرتے شہر بھی لکھنے شروع کر دیئے وہ آپ کو سناتا ہوں جو میں نے سنا میں نے جو شہر لکھے میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آگا تم پر درود رب کے ہر بات آ رہے ہیں عاشق سلام تم کو ہر بات کہہ رہے ہیں یہ نظام چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے یہ نظام چل رہا ہے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا تم پر درود رب کے ہر وقت آ رہے ہیں عاشق سلام تم کو ہر وقت کہہ رہے ہیں ایسا میں نے کیوں لکھا جب میں نے قرآن کی یہ آیت سنے ان اللہ و ملائکتہویا صلونا لنبی یا ایو اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیتے ہیں آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھی بیجا کرو کیونکہ تسلیمہ سے سلام کی تصدیب کی گئی ہے اور اس بات سے یہ پتا چلا اس بات سے مجھے ایک پتا تو چلا کہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے یا ایوہ ناس نہیں ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ہے اللہ نے لوگوں سے نہیں کہا اللہ نے صرف ایمان والوں سے کہا ہے تو جو ایمان والا ہوگا وہی آقا پر درود بھیجے گا جو ایمان والا ہوگا وہی آقا پر سلام بھیجے گا دعا کا تم پر درود رب کے خربات آ رہے ہیں آشک سلام میرے آقا نے فرمایا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے تو دیکھئے اللہ نے اللہ نے اس دنیا کا نظام کیسا بنا دیا کہ ایک ہی وقت پر کہیں فضل کی نماز ہو رہی کہیں عیشہ کی نماز ہو رہی کہیں اثر کی کہیں زہر کی کہیں مغرب کی ہو رہی نماز ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی کیونکہ آقا نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تو مولا نے کائنات کا انتظام ایسا کر دیا کہ آقا کے آنکھوں کی تھندک ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرد ہو نہیں ہوگی بند نہیں ہوگی آقا تو ہر وقت تھندک ملتی رہے گی اور جب جب نماز پوری ہوگی تو بندہ کھڑا ہو کر سلام کرے گا تو نہ درود بند ہوگے نہ سلام بند ہوگے تو اسی لیے میں نے لکھا کہ آقا تم پر درود رب کے ہر وقت آ رہے ہیں آشک سلام تم کو ہر وقت کہہ رہے ہیں یہ نظام چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے سوہان اللہ جبریل آتے جاتے لے کر وہی خدا کی لے کر وہی خدا کی اس میں پھارا راز رب کا راز رب کا عزمت مصطفہ کی جبریل آتے جاتے ٹھا سوچے کے کہ کیا راز ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ جبریل جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے جاتے تھے تو میں نے کچھ مفسروں کے بیان علماء دین کے بیان سنے کہ جبریل علیہ السلام مختصر نبیوں کے پاس آئے کسی کے پاس دس مرتبہ آئے کسی کے پاس سو مرتبہ آئے کسی کے پاس پچیس مرتبہ یا ایسی مختلف میں نے سنی باتے لیکن جب آقا کی باری آئی سبحان اللہ بولے سبحان اللہ چوبیس ہجار بار آقا کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اس سے آقا کا مرتبہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آقا کا کیا مرتبہ ہے اور عظمت کیا ہے اور راز کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جمین و آسمان کے ترمیان جھوکوی پوری کائنات اللہ نے چھے دنوں میں بنایا ہے پوری کائنات کو اللہ نے چھے دنوں میں بنایا ہے تو سوچئے کہ جو اللہ پوری کائنات چھے دنوں میں بنا سکتا ہے وہ پورا مکمل قرآن جبریل کے ہاتھوں نہیں بھیجوا سکتا تھا سبحان اللہ بولیا سبحان اللہ تو آخر یہ کیا بات تھی کہ وہی کے بعد وہی کے بعد وہی تئیس سال ہو گئے جبریل آتے جاتے لے کر وہی خدا کی اس میں تھا راز رب کا عظمت تھے مستخی کی کیا راز اور کیا عظمت اللہ اکبر اللہ اکبر نارا رفاعت یا رسول اللہ سجدے میں سر کٹا کے رسم وفانی بھانی اے حسین تُو نے عزت اسلام کی بچا لی سجدے میں سر کٹا کے رسم وفانی بھانی اے حسین تُو نے عزت اسلام کی بچا لی اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمن استعین وی صبر وصلا ان اللہم آسابرین جب میں نے یہ آیات سنی تب مجھے میرے مولا حسین کی یاد آگئی اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں بتائیے ایمانداری سے بتائیے ایمام حسین کا صبر ایسا صبر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو یہ آیات اشارہ کرتی ہے میرے مولا حسین کی طرف کہ اللہ ایمام حسین کے ساتھ ہے اور جو ایمام حسین کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے کہہ دیں لے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک 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 تو سجدے میں سر کٹا کے رسمِ وفانی حالی اے حسین تو انہیں عزت اسلام کی بچالی نیزے پہ مسکرائے نیزے پہ مسکرائے قرآن پڑھتے پڑھتے نیزے پہ مسکرائے قرآن پڑھتے پڑھتے تیرے شہر رمے میں آؤ تیرے شہر رمے میں آؤ تیری نات پڑھتے پڑھتے سلالہ تیری نات پڑھتے پڑھتے پہنچا بلندیوں پہ ان کے ذلاموں کا سر غوصلورا یا خواجا سابر ہو یا ہو سرور مقبول بن گیا وہ محبوب بن گیا وہ آقا تیری بات کرتے کرتے مقبول بن گیا وہ محبوب بن گیا وہ آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر رمے میں آؤ تیرے شہر رمے میں آؤ تیری نات پڑھتے میری بات بلگئی ہے میری بات بلگئی ہے تیری بات کرتے کرتے سلالہ تیری بات کرتے کرتے اب ذرا اب ذرا غور سے سنیے گا کبھی غوصل خواجا کے ناموں سے الجے کبھی غوصل خواجا کے ناموں سے الجے دروتوں سے الجے سلاموں سے الجے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجے تیرا کھا کے تیرے غلاموں سے الجے ہم انکر اچب آنکھ گرہ نیوال اب سمجھ گئے ہوگے میں کس کی بات کر رہا ہوں ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں سمجھ دار کوئی اشارہ کافی ہوتا ہے تو یہ یہ بات ان کے لئے ہے غستاخ ہے جو دین کے ایمان کے لطے تیرے آقا جو تمہیں مانتے نہیں وہ یہ جانتے نہیں جانتے نہیں چتنے بھی یہاں نماز ہی بھائے بیٹھیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ نماز میں صرف قرآن ہی پڑھا جاتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ یا پروردگار عالمِ سوچ میں جا کے سوچا کہ پروردگار قرآن تو میری آقا کی تعریف ہے تو تیری تعریف کیسے کروں میں قرآن میں تو آقا کی تعریف ہے تو اشارہ ہوا کہ یہیں تو شان ہے اور اسی بات پہ ایک ذمہ داری ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نماز سرکار نماز عبادت تو خدا کی ہے نماز بے شک عبادت تو خدا کی ہے مگر خدا کی قسم تعریف مصطفیٰ کی ہے نماز عبادت خدا کی ہے تو اگر تعریف مصطفیٰ کی ہے کیونکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں جب کوئی سورہ کاؤسر پڑھتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے جب کوئی وہ سورہ مضامل پڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے تو نماز عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن تعریف رسول اللہ کی کر رہا ہے تو اسی بات پہ کہتا ہوں کہ گستاک ہے جو دین کے ایمان کے لٹے رے آقا آقا جو تمہیں مانتے نہیں ہے وہ یہ جانتے نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے آقا تیری بات کرتے کرتے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے آقا تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے میری بات بل گئی ہے میری بات بل گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے ہمارے پیر حبیب اللہ شاہ ذرکار ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ آقا پر درود و سلام بیجتے رہو بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا تو جب آقا کا آشک آقا کا محبوب اس دنیا سے جاتا ہے یا اس دنیا سے جب جائے گا تو اس کی کیا دعا ہوگی زیادہ سوچیں موت برحق ہے وہ آنی ہی ہے لیکن کیوں اتنا اس انداز سے آئے کہ اسے آنے میں مزہ آئے اور ہمیں جانے میں مزہ آئے کیونکہ موت کا منظر بہت دراؤنا ہوتا ہے ہر ایک انسان موت سے بہت ڈرتا ہے لیکن آقا کا آشک نہیں ڈرتا ہے کیونکہ آقا کے آشکوں کو موت بھی بہت استقبال کے ساتھ لینے آتی ہے تو آقا کا آشک کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے تیرے عشق میں جیوں گا تیرے عشق میں مروں گا تیرے عشق میں مروں گا تیرے عشق میں مروں گا نکلے گی روح جب یہ رب سے دعا کروں گا مجھے موت لینے آئے مجھے موت لینے آئے تیری نات پڑھتے پڑھتے مجھے موت لینے آئے مجھے موت لینے آئے تیری نات پڑھتے پڑھتے سل اللہ تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے سل اللہ تیری بات کرتے کرتے نات پڑھتے 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 موت آشک کو قبر میں لے جائے گی تو قبر کا کیا عالم ہوگا آخری شیئر صاحب فرمائی ہے منکر نہ گیر آئیں گے مجھ سے سوال کرنے آمین کہہ دیجئے ہر ایک آشی کے ساتھ ایسا ماملہ ہو جائے ہر ایک پیر کے مورید کے ساتھ ایسا ماملہ ہو جائے قبر میں قبر سرکار حبیب اللہ کے صدقے میں ہم سب کے ساتھ یہی ماملہ ہو جائے درود پاک پڑھ دیجئے اللہ کو صلی اللہ سیدنا پولانا حمدی وعلانے سیدنا پولانا محمدین مباری مسلیم صلی اللہ علیہ گیا محمد نور من نور اللہ مونکر نہ گیر آئیں گے مجھ سے سوال کرنے مجھ کو کھڑا کریں گے ہی رک میں وہ پڑیں گے مُنکیر نکیر آئیں گے مجھ سے سوال کرنے مجھ کو کھڑا کریں گے حیرت میں وہ پڑھیں گے آج تک یہ دیکھا ہے کہ مُنکیر نکیر جب کبر میں آتے ہیں تو مُردے کا مئیت کا حال یہ ہو جائے پسینے پسینے ہو جاتا ہے سوچتا ہے کیا کروں گا کیسے کروں گا جواب آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن آقا کے عاشقوں کا تو عالم ہی کچھ اور ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور یہ دعا کر دیجئے آج سرکار اس محفل میں بیٹھے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ غریب نواج بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں غوث پاک بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں اور ہمارے آقا بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں تارہ تکبیر تارہ رسالہ سلسلہ قادریا سبحان اللہ مُنکیر نکیر آئیں گے مجھ سے سوال کرنے مجھ کو کھڑا کریں گے حیرت میں وہ پڑیں گے کیوں حیرت میں پڑیں گے میں قبر میں بھی اٹھوں گا میں قبر میں بھی اٹھوں گا تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے سلسلہ تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤ تیرے شہر میں میں آؤ تیری نات پڑھتے پڑھتے سلسلہ تیری نات پڑھتے پڑھتے یہ ایک نات مکمل ہو گئی خیدیجے سبحان اللہ سرکار آپ کو پسند آئی ازازہ تھے منقبت کی سرکار منقبت غریب نواز پیش کر رہا ہوں سرکار یہ بھی میں نے کوشش کی ہے لکھنے کی آپ کو غل فرمائے یا غریب نواز سبحان اللہ یا غریب نواز خواجہ جی یا غریب نواز خواجہ جی احساسِ علم زون و ستم چھوڑ دیا ہے یا غریب نواز احساسِ علم زون و ستم چھوڑ دیا ہے دل کو تیری مرضی پہ سنم چھوڑ دیا ہے رہا ہوں رازات نہیں یا غریب نواز رازات نہیں مجھے دردرد کے غلامیں یا غریب نواز احساسِ علم زون و ستم چھوڑ دیا ہے یا غریب نواز دل کو تیری مرضی پہ سنم چھوڑ دیا ہے سبحان اللہ احمان اللہ یہ خیر میں نے جب سنا احساسِ علم زون و ستم چھوڑ دیا ہے اب ہر ایک عاشق ہر ایک اپنے ہمارے پیر کا جو مرید اور جو جو بھی مرید یہاں جس جس کے بھی بیٹھے تصور یہ کیجئے کہ آقا کی محفل ہے اور سامنے غریب نواز بیٹھے اور غریب نواز سے دل کی بات ہو رہی ہے تصور کیجئے تصور یہ کیجئے کہ ہمارے پیر کے ہمارے پیر پیر کے پاس غریب نواز سرکار بیٹھے ہیں اور ہمارے پیر کے ذریعے ہم غریب نواز سرکار سے bible کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیر جو دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہر ایک عاشق دل میں یہ تصور کیجئے کہ حبیب اللہ شاہ کے ذریعے ہم غریب نواز سے بات کر رہے ہیں قریب نواز سے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں جب آس تم سے ہی ہو یا غریب نواز جب آس تم سے ہی ہو لگی کیوں ماغتا پھروں در بدھے کر دو کرم کر دو کرم کھا جا موئی کر دو کرم پڑھئے سب کر دو کرم پھا جا موئی کر دو کرم پیارے نبی کے ہو نور تم پیارے نبی کے ہو نور تم ہو سخاوت بھر پور تم کر دو کرم کر دو کرم کھا جا موئی کر دو کرم یا غریب نواز تیرے نام سے ہی ہے بہتا سسنہ تیرے نام سے ہی ہے تیرے نام سے پہچان ہے تیرے نام کا ہوں فقیر میں یا غریب نواز خواجہ جی خواجہ جی تیرے نام کا ہوں فقیر میں تم سے ہی مانگوں عمر بھے کر دو کرم کر دو کرم خواجہ ہوئی کر دو کرم کر دو کرم خواجہ ہوئی کر دو کرم اب ہر ایک مورید دل میں دعا کریں دل سے دعا کریں سرکار حبیب اللہ شاہ کے ذریعے قریب نواز تک پہنچائیں سرکار پہنچا دے گے اس میں کوئی شک نہیں ابھی اسی وقت پہنچ جائے گی قریب نواز سرکار کی بھارگاہ میں یہ میری چیلنج ہے بس دل میں سچے دل سے دعا کریں کہ حبیب اللہ شاہ کے ذریعے یہ غریب نواز سرکار سے دل کی بات ہو رہی ہے یا غریب نواز لو خبر کبھی میرے حال کی رکھ لے نالاج غلام کی لو خبر کبھی میرے حال کی رکھ لے نالاج غلام کی چھوڑوں گا نادا من تیرا کر دے کوئی کتنے ستم کر دو کرم 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 بے رنگ ہے 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 بے نور ہے 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 بینا دید کے دل چور ہے بے رنگ ہے 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 بے نور ہے بینا دید کے دل چور ہے کدموں میں اب تو بھلا آئیے یا غریب نواز خواجہ جی کدموں میں اب تو بھلا آئیے رکھ لو غلاموں کا بھرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم خواجہ ہوئی کر دو کرم 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 جن لوگوں نے مدینہ نہیں دیکھا جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ تو بہت خوش نصیب ہے بچش میں خود جنت دیکھ لی ہے زمین پر لیکن جن لوگوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے انہیں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان عاشقوں کی تڑپ کچھ اور ہوتی ہے اور انہیں عاشقوں کے لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپ نہیں دو اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو ہم تشنا دیلی جھا کر زمزم سے پجھائیں گے دگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھوراؤں نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے لیکن جن لوگوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے انہیں گھورانے کی ضرورت نہیں اسے چاہیے وہ اجمیر چلا جائے کیونکہ میرے غریب نواز عطا ہے رسول ہے اور جب خواجہ کا دیوانہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ جب اجمیر جاتا ہے تو خواجہ کا دیوانہ غریب نواز سے کیا کہتا ہے یا غریب نواز دیکھا نہیں ہے نبی کا دل اس بات کا ہے یقین مگر دیکھا نہیں ہے نبی کا دل اس بات کا ہے یقین مگر تیرے دل پہ آکے لگا ہے یوں یا غریب نواز خواجہ جی دیکھا نہیں ہے نبی کا دل اس بات کا یہی یقین ہے مگر کی ہے مگر اج میرے آکے لگا مجھے تیرے دل پہ آکے لگا مجھے ہو گیا مدینے کا سفر کر دو کرم کر دو کرم فاجہ ہوئی کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم خواجہ کر دو کرم یہ من قبط کا آخری شیر ہے آخری شیر ہے اور یہ آخری شیر دعا ہے دعا ہے قریب نواز سرکار سے ہمارے پیر کی نصوت کی اس شیر میں ہر مرید ہر یہاں پر پیٹا ہوا عاشقِ رسول آمین کہہ دیجئے اور اس شیر کے بعد درود بھی پڑھ دیجئے کیونکہ درود پڑھنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پیر کو نظر ہے پیر کو نظر ہے یا غریب نواز تم پر فیدا میرا پیر ہے ان پر فیدا یہ مرید ہے تم پر فیدا میرا پیر ہے ان پر فیدا یہ مرید ہے رحمت تم تک نصب سے یا غریب نواز فاجہ جی رحمت تم تک نصبت کر دو دعا کا اثر کر دو کرم کر کر دو فاجہ موئی کر دو کر دو کرم جب آس تم سے ہی ہو لگی کیوں ماغتا پھروں در بدل کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم فاجہ موئی کر دو کرم کرم پیارے نبی کے ہو نور تم ہو سخاوت بھر پور تم کر دو کرو کر دو کرو کرم فاجہ موئی کر دو کردو 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 سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کوئی مندہ بیٹھنے والا مرد